اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے ٹھیک ہے آپ سب خیریت سے ہیں خوش ہیں ماشاءاللہ آج دن کی جو پہلی دھوپ ہے صبح صبح کا منظر چیک کریں تو ادھر اب میرے بھائی جو آئے ہوئے ہیں وہ کوئی بکریاں چرانے والے بھی آئے ہوئے ہیں کوئی کرکٹ کھیلنے آیا ہویا تو کوئی فوٹبال کھیلنے آیا ہویا آج دن نا جی بودھ کا چلیں جی اب میں کیمرہ اپنے موں کی طرف کرنے لگا ہوں جی تو بھائی آج دن نا بودھ کا اور تاریخ ہے آج میرا خیال ہے چوبیس جون تو الحمدللہ اس سال جون تو ویسے فیل نہیں ہو رہا کیونکہ موسم بہت اچھا چل رہا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے جو سامن کا موسم آئے گا تو اس میں تو چلو ویسے ہی بارشوں کی وجہ سے موسم بہتر ہو جاتا ہے تو جون جولائی انشاءاللہ اسی طرح ذرا تھنڈے تھنڈے گزرتے رہے ہیں تو لوڈ شیڈنگ سے بھی جان چھوٹی رہے گرمی سے بھی جان چھوٹی رہے تو ماشاءاللہ پھر کیا ہی کہنے ہیں آپ کی اردگیر دھریا لی ہے اوکے تو اور آپ شہر کے گندے دھوئیں پلیوشن زیادہ ماحول سے ذرا ہٹ کے آئے ہوں تو پھر دل کرتا کہ بندہ کھلے کھلے سانس رہے تھنڈے تھنڈے سانس لے تو نیچر کو ذرا انجوائے کرے نیچر ذرا ہماری زندگی سے تھوڑا دور ہوتی جا رہی ہے جو کہ بدقسمتی ہے آپ کو میرے آگے پیچھے بلاغز میں یا باتوں میں اس بات کی تو شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے اندر آتا جا رہا ہے سرمایہ درانہ نظام کیپیٹلزم تو جب کیپیٹلزم آ جاتا ہے تو پھر ان چیزوں سے بندہ تھوڑا ہٹنا شروع ہو جاتا ہے خاص طور پر ذرا نیچر سے قدرتی چیزوں سے گندم کی کٹائی کے بعد ہمیں ہر طرف یہی چارے کی کاشت نظر آتی ہے مکہی کی کاشت نظر آتی ہے یہ جو فصلہ اس میں تھوڑا بھی نیولی ہارویسٹ ہوئے نیا نیا بھی کاشت ہوئے تو اس لئے ابھی اس کا قد اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن وہ آگے جو فصلہ اس میں ماشاءاللہ حالات بہت بہتر ہیں وہ تو خیر ماشاءاللہ بلکل جوان ہو چکا ہے یہ میرا اگر کیمرہ اس کو کیپچر کر سکتا ہے تو باقی وہ پیچھے گاؤں نظر آ رہا ہے گاؤں کے کھیت کھیت کھلیان نظر آ رہے ہیں یہ انڈیا نہیں ہے یہ پاکستانی ہے ابھی ہم بدقسمتی کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں کہ زمین جو ہے اس حوالے سے آٹپوٹ نہیں دے رہی جس حوالے سے آٹپوٹ اس کو دینی چاہیے جتنی در ہم اس میں کھادے نہیں ڈال رہے کیمیکل نہیں ڈال رہے سپریے نہیں کر رہے کیڑے مار یہ اور وہ بدقسمتی سے زمین اس حوالے سے پروڈکشن نہیں دے رہی ہمیں کیا کریں اس حوالے سے بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے کیونکہ کھاد جب زمین میں جاتی ہے تو جو پانی کا لیول ہے انڈر گراؤنڈ پانی کا لیول ہے اس کو بہت زیادہ الودہ کرتی ہے اس کو خراب کرتی ہے اور وہی جب چیزیں اگتی ہیں وہی ہم کھاتے ہیں اب یہ جو چارہ میں نے آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں دکھایا میں نے مکہی ہے یا چارہ ہے جو بھی ہے جب یہی بہت زیادہ کھادوں کے بعد آٹپوٹ آئے گی اس کی جانور کھائیں گے دودھ دیں گے وہی دودھ ہم پییں گے ہمارے بچے پییں گے تو یہ سارا خاد ملا ہوگا اس خاد سے ہم جان نہیں چھڑوا سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ کچھ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چارہوں کو پہلے خوش کیا جائے تو پھر جانوروں کو دیا جائے تو پھر وہ جو خاد ہے اس کے اثرات کم ہو سکتے ہیں لیکن ابھی یہ بات پروو نہیں ہے کیونکہ اس میں خاد کا اثر شامل ہو چکا ہوتا ہے یہی بات ہمیں نظر آتی ہے جو سبزیاں ان میں سبزیاں جو گندے پانی سے اگائی جا رہی ہیں نالے کے پانی سے وہ تو بلکل ہی کھانے کے قابل نہیں ہے لیکن خاد والی بھی کوئی اچھی نہیں ہے اس کے بھی انسانی صحت پر بہت برے سرات پڑتے ہیں ساری دنیا آرگینک کی طرف جا رہی ہے اب دنیا میں بڑے بڑے آرگینک سٹور کھل گئے ہیں جہاں چیزیں ہی آرگینک ملتی ہیں یا اگر بڑے کوئی سپر مارکٹ یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں انہوں نے آرگینک سٹال لگائے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ صرف آپ کو آرگینک چیزیں ملیں گے ابھی پاکستان میں اس کا روائی نہیں ہے لیکن بیرونے ممالک میں نے یہ ضرور دیکھا کہ آرگینک چیزوں کی طرف دنیا جا رہی ہے اور بقاعدہ سٹال آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ چیزیں آرگینک ہیں اس میں نامیاتی خاد نام کی کوئی چیز نہیں استعمال کی گئی یا اس کی پیداوار میں ہم کب آرگینک ہوں گے ابھی یہ پتہ نہیں ہے میرے خیال ابھی کریموں کی حد تک ہی ہیں کہ آرگینک کریم آپ کو مل جائے تو آپ شہرے پر لگا لیں جیسا کہ خواتین وغیرہ استعمال کر رہی ہوتی ہیں لیکن ویسے ہم بہت مشکل ہیں آپ بدقسمت ہی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ زریحوالے سے بہت پیچھے ہے پاکستان میں جتنی زمین کو ہم زراد کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں اس سے جو پروڈکشن ہونی چاہیے اس سے پروڈکشن آدھی بھی نہیں ہو رہی کیونکہ ابھی بھی ہم فلر ڈیرگیشن کر رہے ہیں یہ آپ کو میرے پیچھے یہ فصل نظر آ رہی ہے تو اس میں کیا کیا گیا ہے پانی چھوڑا گیا ہے بس کہ زمین کو سراب کر دو جہاں جہاں تک پانی جا رہا ہے اس حوالے سے ایک تو ڈیزل کا خرچہ بہت زیادہ ہے محول پہ بہت برا اثر ہے دوسرا پانی کا زیاں ہے فصل کو اتنا پانی چاہیے ہی نہیں ہوتا جتنا ہم پانی دے دیتے ہیں اس کے بعد پانی خوشک ہوتا ہے اپنی مرضی سے لیکن جو ترقی افتہ ممالک ہیں یا جو زراد پہ تحقیق کر رہے ہیں وہ اس نظام کو پچاس سالہ پرانا نظام کہتے ہیں اس فلر ڈیرگیشن کو کیونکہ یہ نظام اب ساری دنیا میں ختم ہو چکے اسرائیل جو کہ بلکل ہی بلکل ہی سہرا پر مشتمل ہے مشرقہ وستقہ کا دور دراز علاقہ ہے کابیز ہی ہے لیکن وہاں ایرگیشن کا نظام کیسا ہے اس کو کہتے ہیں ڈریپ پیریگیشن یعنی کترے کے حوالے سے پانی ملتا ہے فصل کو اس میں کیا کہتے ہیں پائپ بچائے جاتے ہیں پیچھے سے پریشر سے پانی چھوڑا جاتا ہے جو مسام ہوتے ہیں پائپ سے ان سے پھوار کی شکل میں پانی نکلتا ہے اس سے فصل سراب ہوتی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ فصل کو پانی دیا گیا ہے لیکن فصل بلکل ویسے ہی ہے اس پر خرچہ بھی بہت آیا ہوگا اور پانی بھی بہت زیادہ خرچ ہوا ہوگا لیکن یہ ویسے ہی ہے یہ دو دن بعد پھر خوشک ہو جائے گا پھر اس حوالے سے ڈیزل کا خرچ ہے پھر پانی کا زیان ہے لیکن اگر یہی رپیریگیشن ہو تو اس حوالے سے کتنے پانی کی بچہ تو ہو سکتی ہے ڈیزل کی بچہ تو ہو سکتی ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے ذریع ماہرین یا محکمہ زراد پتہ نہیں کن خوابوں یا خیالوں میں ہیں کیونکہ ہمیں تو وہ کبھی نظر نہیں آیا ہے کہ آیا کہ وہ کسان کی جا کے مشکلات دیکھے یا دیکھے زمین کو کس حوالے سے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کیسے فصل بہتر لی جا سکتی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پیچھے سے یہ سڑک گزر رہی ہے ادھر کبھی کبھی محکمہ زراد والے آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کسان کو جس کا رقبہ بھی اس سڑک کے ساتھ ساتھ ہے کہ ہم بھیج دیتے ہیں کھات دیتے ہیں آپ اس طرح کاشت کریں اس کی جا کے تصویریں کھینچ کے لے جائیں گے تو ان کی ڈیوٹی پوری ہو جائے گی بس دوسرا کیا ہے دوسرا کوئی بھی فصل ہے جب پاکستان میں زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بلکل ہی کیا کہتے ہیں ٹکے ٹوکری ہو جاتی ہے کہ جانوروں کے اگر ڈال دو جیسے شلجم ہو گیا مولی ہو گیا زیادہ ہو گیا تو کیا ہو گیا جانوروں کو ڈال دو زائع کر دو منڈیوں میں ایسے ہی پڑی ہوئی ہے کہ دس روپے کلو بھی نہیں لے رہا لیکن وہی فصل اگر کم ہو تو وہی سا روپے دوسر روپے کلو چار سو روپے کلو تک بھی چلی جاتی ہے ہمارے ملک میں پروسیسنگ کا وہ نظام نہیں ہے سسٹم نہیں ہے بدقسمتی سے بڑی مثال جو عام طور پر ہم ڈیلی کھانے والی چیزیں ہیں اس میں آلو ہو گیا ٹوماٹر ہو گیا آلو کسی سال سو روپے کلو ہوتا ہے کسی سال دس روپے کلو ہوتا ہے کولڈ سٹوریج نہیں ہے ٹوماٹر کی اتنی زیادہ پروسیسنگ ہو سکتی ہے میں نے بھی دیکھی ہیں بیرونی ممالک کے ٹوماٹر کو کس حوالے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی بقاعدہ پیسٹ بنتی ہے جیسے ہم جوس کا ڈبا ہوتا ہے اس طرح اس کی پیسٹ بنتی ہے ڈبے میں پیک ہوتی ہے سارا سال آپ کو اسی قیمت پر ملتی ہے لیکن ٹوماٹر ہمیں یا تو ملتا نہیں ہے یا ملتا ہے تو بہت مہنگا ملتا ہے یا کسی سال سیزن زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بیسی روڑ پہ زلیل ہوتا ہے کسان پریشان ہوتا ہے پھر بچارہ کیا کرے اور اگر ایک ذریعی افسر صاحب جو کہ آلہ عوضے پر فائز ہیں محکمہ زراد سے حکومت سے اچھی خاصی بھاری تنخواہ بھی اٹھا رہے ہیں اور وہ بھی ریڑی پہ دکان پہ جا کے چائنہ کے ٹوماٹر خرید رہے ہو تو پھر ان افسر پہ کیا آپ کمنٹ پاس کر سکتے ہیں تو ان افسر صاحب کی کیا اخلاقیہ تو ہو سکتی ہے کا قابلیہ تو ہو سکتی ہے میرا خیال ہونے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یہ باتیں جو ہیں میرے دل سے نکل رہی ہیں دکھ سے نکل رہی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تاہر ہم کیا کر رہے ہیں اتنی زمین ضائع کرنے کے باوجود بھی اگر ہماری پروڈکشن اتنی بھی نہیں ہو رہی کہ ہم خود کفیلی ہو جائیں تو پھر اس زمین کا بیچنا ہی بنتا ہے ادھر سوس ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہی بننی چاہیے اور اس کا کچھ نہیں ہونا اور نہ ہی ہو سکتا ہے ہمارا زراعت کا نظام ابھی بھی پچاس سال پرانے ایوب دور سے چل رہا ہے جو ایوب دور نے کہا تھا وہی دور ہمارا آج کہہ رہا ہے اور شاید آنے والا کل بھی یہی کرے گا کیونکہ ہم وہی خاتھ ڈال رہے ہیں وہی سپری کر رہے ہیں اسی طرح حل چلا رہے ہیں اور اتنی پروڈکشن لے رہے ہیں پہلے اگر بیس منفی اکڑ حاصل کر رہے تو اب شاید تیس ہو گئی ہوگی پینتیس ہو گئی ہوگی لیکن دنیا میں یہی پیداوار تقریباً سو اکڑ پر جا چکی ہے آپ خود سوچیں کہ اگر آپ گندم خرید رہے ہیں تو دوسرے ملک کے پاس وافر ہے تو وہ آپ کو بیش رہے نا اس کے پاس کہاں سے آئی کیونکہ اس نے ایسے طریقے اڈاپٹ کی ہے کہ میں پروڈکشن بڑھاؤں لیکن ہمارا اس حوالے سے خیال ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہم غریب ملک ہیں ہم کرزہ اٹھا لیں گے سارے کام کر لیں گے باہر سے منگوالیں گے جھولی پھیلالیں گے لیکن ہم نے خود کچھ نہیں کرنا کیونکہ ہمارا تھوڑا سا دماغ خرچ ہونا ہے اور دماغ ہمارا خرچ ہوتا ہے شتانی کاموں میں الٹے کاموں میں الزام تراشیوں میں اور سارے ہم کام کر لیں گے لیکن سیدھا کام ہم سے تو ہونے کی امید نہیں ہے ابادی ہماری بڑھ رہی ہے تو جب ابادی بڑھ رہی ہے تو مکانات کی ضرورت بھی زیادہ ہوگی تو یہ ذری زمین آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی تو پھر چلیں ابھی تیس لاکھ ٹن گندم باہر سے منگوالیں گے تو بعد میں چلو ایک کروہ ٹن گندم باہر سے منگوالیں گے باہر کا تو پھر ممالک کے پاس ہے یہ ہے تو ہمارے پاس کرزے کے پیسے ہیں ہمارے پاس کون سا ذاتی پیسے ہیں آنے والی نسل جانے ان کے کام دانے سود بھی دیں گے کرزہ بھی دیں گے ہماری تو بلا سے جان چھوٹے گی نا میری باتیں شاید آپ کو تلخ لگیں لیکن ایک پینڈو کی حیثیت سے یا پینڈ واسی ہونے کی حیثیت سے میں یہ باتیں دکھی دل کے ساتھ کرتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کس حوالے سے نقصان اٹھا رہے ہیں تو اگر میری باتیں آپ کو پسند آتی ہیں تو آپ اپنی آراہ سے ضرور اگاہ کیجئے گا اگر نہیں بھی پسند آتی ہیں تو پھر بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شاید آپ کی بات درست ہو میری بات غلط ہو اپنی آراہ کا آپ نے ضرور بزرور اظہار کرنا ہے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس جیسی اور ویڈیو آپ پسند کرتے ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا باقی ٹیک کیر اللہ حافظ